اسلام علیکم مائی نیم اس ماریا پروین این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم CS301 کی آسائیمنٹ نمبر 3 کو سالو کرنے جا رہی ہیں جس کے ٹوکٹول مارکس مار پاس ٹونٹی ہیں اور اس کی ڈیو ڈیٹ 7 اگست ہے اس کے بعد جلدی سے انسٹرکشن دیکھ لیتے ہیں انسٹرکشن میں وہ ہی کہا گیا ہے کہ آپ کی آسائیمنٹ جو ہے وہ کاپی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ڈاک ڈاک ایکس کی فارمٹ میں ہونی چاہیے اور فائل다고 نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جوتے ہیں ابجکٹیز میں دیکھ لیتے ہیں ابجکٹیز میں کہا گیا ہے آپ نے کہا کرنا ہے اس سے کیا لینڈ کرویں گے آپ کمپلیٹ بائینری ٹری جو ہے اس کو لینڈ کریں گے اور ڈیوڈیوڈیوڈا سورکچر کو یہ دو کنسٹرکشن میںこの اس اسسمیں میں لوگہیں ملیں گے تو کوسٹین سٹیٹمنٹ میں تاخل تلمقی جو ہے کہ ہی پیدھا کمپلیٹری processes енной بائنری ٹری دیر کنفرمز تو دا ہیپ آرڈر تو اب بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے جو کیا کرتا ہے ہیپ آرڈر کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا یہاں پہ اس کی پراپرٹی بتائی ہے جس میں انہوں نے جو ہے مینیمم میکسیپ جو ہیں جو ہیں دونہوں کا کنسپٹ کیا ہے مینیمم ہیپ میں کیا ہوتا ہے جس میں جو ہے ایم پینٹ اسو مال کر ہوتی ہے اور جس میں میکسیمم ہیپ ہوتا اسو کہاتا ہے کہ اندہ پینٹ is greater than greater ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس میں اب کوسچن سٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے کمپلیٹ بائنری ٹری جو ہے اس میں ریپرزنٹ کرنا ہے رے دی گئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کمپلیٹ بائنری ٹری ریپرزنٹ کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے پہلا اس میں دو انہوں نے میں سٹیٹمنٹ دیئے ہیں دو آگے اس کے پارٹس ہیں پہلے میں ہے کہ you are required to draw complete binary tree from the above given array تو اس جو ہمیں یہاں پہ رے دے گی ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے complete binary tree جو ہے وہ draw کرنی ہے اس کے بعد ہے کہ after drawing a tree tree draw کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے identify کرنا ہے heap data structure کو کہ یہ کونسی ٹائپ ہے یہ minimum ہے یا maximum ہے اس کے بعد دوسرے پارٹ میں کیا کہا گیا دوسرے پارٹ میں کہا گیا کہ we insert a new value at any array index 13 کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب 13 میں جو ہے کوئی new value insert کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں changes جو ہیں وہ کر کے اس کو جو ہے وہ show کرنا ہے تو اب solution کی طرف چلتے ہیں اور solution میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے solve کرنا ہے تو solution میں سب سے پہلے a part کو دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم نے کیا کرنا ہے complete binary tree draw کرنی ہے اور اس کو identify کرنا ہے کہ یہ heap کی کونسی ٹائپ ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمیں array دی گئی ہے اس کے لیاز سے ہم tree draw کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے two لینا ہے تو جو ہے وہ root node کے طور پر کام کر رہا اس کے بعد جو ہے اس کا left اور right node لے لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے two کا left node وہ کیا بن رہا ہے three بن رہا ہے اور right durے blades کے بعد جو ہے left سائیٹ والا نود کے بعد جو ہے poppas پہلے left لے لیتے ہیں نوڈ اس کے بعد رائٹ б 느�an گے تو three کا left node کونسا بنا رہا ہے six بن رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس کا right node وہ کونسا بن رہا ہے 16 بن رہا ہے اس کے بعد four کا دیکھ لیتے ہیں 4 کا left کونسا بنا رہا ہے 19 بن رہا ہے رائیٹ نوڈ کونسا بن رہا ہے 24 بن رہا ہے جو ہے 6 اس کا جو ہے r muitہ left node لے لیتے ہیں رائٹ کونسا بن رہا ہے جو ہے وہ سوری left کون سا بن رہا ہے 8 بن رہا ہے اور right جو ہے وہ 11 بن رہا ہے تو آپ نے پہلے کس کا لینا ہے جو ہے وہ left node لینا ہے اس کے بعد right لینا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے left پھر right 16 کا جو ہے وہ left node لے لیتے ہیں تو 16 کا یہاں پہ کون سا بن رہا ہے مارے پاس 20 بن رہا ہے اور اس کا right جو ہے node وہ کون سا بن رہا ہے 23 بن رہا ہے اسی طرح 19 کا لے لیتے ہیں تو 19 کا یہاں پہ 1 ہی رہ گیا ہے 30 ایک نوڈ پر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے 24 میں آگے کوئی نوڈ یہاں پر نہیں آ رہا بدا ہم نے بانری ٹری تو بنا لی ہے اس کے بعد اپنے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس مین ہیپ ہے یا میکسیموم ہیپ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں جو میمیم ہیپ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روٹ نوڈ بودے یا پیرن نوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اگر اگر smaller than ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا منیمم ہوگا اور اگر greater than ہوگا تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس maximum ہوگا تو یہاں پہ 2 وہ less than smaller than ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا لوب بن رہا ہے منیمم ہیپ بن رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ mention کر دینا نیچے کہ given figure یا آپ لکھ لیں given tree is minimum ہیپ جو آپ نے اس کے بعد نیچے اس کا لکھ دینا کی کیوں ہے چھوٹی سی definition آپ نے لکھ دینا ہے کہ the value of parent node is less than the value in its child node یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ the key in the parent is smaller than the key in x تو یہ جیسے اوپر آپ نے کہا گیا تھا ہمارا جو ہے وہ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے I hope کہ آپ کو جو ہے سمجھا گیا ہوگی کس کو کیسے سول کرنا ہے اب سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہے array index 13 اس میں ایک نیو ویلیو جو ہے وہ insert کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ draw کرنا ہے ہم نے جو ہے heap tree جو ہے اس کو draw کرنا ہے اور اس میں تھوڑ بہت چینڈن کر کے array کو done کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے step 1 دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہے چار step ہوں گے ہم نے 1 by 1 جو ہے یہاں پہ ہم آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی کہ یہ کیسے جو ہے ہم نے اس میں چینڈن کرنی ہے اس کو کیسے سول کرنا ہے تو پہلا سٹپ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے سٹپ میں کیا ہے کہ جو ہمیں statement دی گی تھی اس میں ہم نے ایک جو ہے یہاں پہ root جو ہے وہ add کرنا ہے یہاں پر نوڈ جو ہے اس کو ام نے ایک کو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے erinz کے نیچے جو تھرٹی تھا اس کے ساتھ جو ہے LF سائیڈ پہ کوئی بھی نہیں 학교ronی رائٹ سائیڈ پہ ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ 녹 матери پہ وہ ایڈ نہیں تھا اس لئے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیت پہ لیت سائیڈ پہ ایڈ کردنا ہے اگر یہاں پہ کوئی آر ریڈی جو ہے نوڈ ہوتا تو پھر جو ہے یہ نوڈ جو ہے جو 1 ہمیں یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ہم نے 14 کے لیٹھ سائیڈ پہ ایڈ کر دینا تھا لیکن ہمارے پاس 19 جو ابھی وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس لئے اس کے جو ہے ہم نے رائٹ سائیڈ پہ اس کو ایڈ کر دینا ہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے ہمارے پاس لاز میں جو آ رہا ہے 19 اس کے نیچے جو نوڈ آ رہے ہیں اس میں جو 1 ہے وہ less than 19 ہے تو جو ہے اب یہاں پہ جو less than value اس کو اوپر ہونا چاہیے اور جو greater than اس کو نیچے ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو جو کر دیں گے اور جو 6 یہاں پہ رہا تھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وڈ کر کے جو 19 تھا اس کی جگہ پہ 1 کر دینا ہے اور 1 کی جگہ پہ 19 کر دینا ہے تو یہاں پہ ان کو چینج کر دیا سیکنڈ سٹیپ میں اور اس کو بھی جو ہے اس کی بھی بائنری ٹی جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بنا لی ہے اور اب میں یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ مینچن کر رہی ہوں جو ہے ریڈ کلر میں میں نے جو ہے یہ سرکل بنا دیئے تھا کہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ جا جائے کہ ہم کیسے کیسے جو ہے اس کو چینجنگ کر رہے ہیں اس میں تو سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے یہاں پہ آ گیا اس کے بعد اب ثرد سٹیپ دیکھ لیتے ہیں ثرد سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ون جو ہے وہ ٹھیک ہے نائنٹین سے تو لیس ہو گیا وہ اوپر آ گیا لیکن فور جو ہے اس سے بھی وہ لیس ہے تو یہاں پہ جو ہے فور اسے گریٹر دن ہے تو یہاں پہ جو ہے فور کو یہ ہم کر دیں گے اور ون کو جو ہے اس کی جگہ پہ لے کے آ جائیں گے ایسے کیا ہوگا کہ یہ جو فور ہے گریٹر دن ویلیو تھی وہ نیچے آ جائے گی اور ون جو لیس دن تھا وہ اوپر چلا جائے گا رہے اس میں بھی چینجنگ کر دیں گے ノٹہ میں جہاں پہ ہمارے پاس 4 تھا اس سے جگہ پہ 1 کر دیں گے اور جہاں 1 تھا وہاں پہ فور کر دیں گے اس کے بعد تھرڈ سٹپ میں ہے ہم نے ہرنے پہ 3 بائنری 3 وہیڈراغ کر لیا ہے اور جہاں 4 تھا وہ 1 کی جگہ پہ آگیا ہے اور جہاں پہ 1 جو اوپر آنا چاہیے تھا اس کو ہم نے اس کی جگہ پہ سٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ بھی ہے ہم نے ریڈ کلرم اس کو شو کر دیا ہے اس کے بعد اس کا سٹپ جہاں پر اب دیکھیں اوپر 2 ہے ہمارے پاس جو ہے main جو ہے ہمارے پاس node جو ہے ہمارے پاس parent node وہ کیا ہے 2 ہے اور وہ جو کیا ہے greater than 1 ہے تو یہاں پر کیا ہم ان دونوں کو جو ہے وہ بھی چینج کر دیں گے تاکہ جو less than جو سب سے چھوٹی والی ہے وہ اوپر آ جائے اور جو 2 ہے وہ 1 کی جگہ آ جائے فرسٹیپ میں ہم میں کیا کریں گے ٹو کی جگہ تحلیس اگر آپ دیکھیں تو اس کے رائٹ ساڈ جو ہے وہ بھی گریٹر دن ویلیو ہے لیفت ساڈ جو ہے وہ بھی گریٹر دن ویلیو ہے تو اب ہمارا جو ہے یہ بائنگری ٹری سیٹ ہو گئی ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ مسٹک نہیں ہے کہ چینجن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو ایسے ہمارا سیکنڈ کسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا and I hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ اس کو بھی کیسے سال کیا ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ میں اپنے فیس بک جو ہے گروپ اور فیس بک پیج جو ہے وہاں پہ شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ مجھے میل کر سکتے ہیں اچھی لگیئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دینا مت پھولیے گا اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا بیل آئیکن کے بٹن پر پلس کر دیجئے گا تاکہ میری نیکس جو ہے ایسے فائرمارس اور گزیز وغیرہ کے جو سلوشن ہیں وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں thank you so much for watching my video اللہ حافظ